اسلام علیکم and hi to everyone hopefully آپ سب سیٹ ہو اور میں آج کی ویڈیو میں بات کروں گا کہ آپ کیسے بیچلرز یا ماسٹرز کے لیے پلائے کر سکتے ہو جرمن یونیورسٹیز میں اور اس کا پروسس کیا ہے آپ کو کون سے ڈاکیومنٹس چاہیے ہوں گے اور ویڈیو کے آخر میں بات کروں گا پارٹ ٹیم جوبز یا ارننگ سے ریلیٹڈ جو کہ آپ جرمنی میں کر سکتے ہو تو پھر آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے پہلے پوائنٹ کے ساتھ تو جرمنی میں بیچلرز یا ماسٹرز کے ایڈمیشنز میڈ مارچ سے میڈ جولائے تک اوپن رہتے ہیں اور آپ خود سے ایزلی اپلائے کر سکتے ہو بنا کسی ٹرابل کے سارا پروسس کافی ایزی ہے اور آپ کو ٹریول ایجنٹ یا کنسلٹنٹ پر پیسہ زائے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ ماسٹرز کے لیے اپلائے کرو گے تو آپ کو اٹلیس سسٹین ایئرز آف ایڈوکیشن چاہی ہے اس کے بنا ایڈمیشن نہیں ہوگا اور اگر آپ بیچلرز کے لیے اپلائے کرو گے دین آپ کو اٹلیس تھرٹین ایئرز آف ایڈوکیشن چاہی ہے جو کہ زیادہ تر کیسز میں پاسیبل نہیں ہوتا پاکستان انڈیا یا ساؤت ایشن کنٹریز سے کیونکہ ہماری بیسک ایڈوکیشن بارہ سال کی ہوتی ہے تو پہلے بات کرتا ہوں کیا ریکوائیمنٹس کیا ہیں اور آپ کو کونسے ڈاکیمنٹس چاہی ہوں گے اگر آپ ماسٹرز کے لیے اپلائے کر رہے ہو تو آپ کو سسٹین ایئرز آف ایڈوکیشن چاہی ہے اور آپ انگلیش میں یا پھر جرمن دونوں لینجویج میں ماسٹرز کر سکتے ہو لیکن اگر آپ جرمن لینجویج میں پڑھنا چاہتے ہو دین آپ کے پاس جرمن لینجویج کی سکلز ایٹلیس لیول بی ٹو تک ہوں تاکہ آپ کو کوئی مشکل نہ ہو اگر آپ ماسٹرز کے لیے اپلائے کر رہے ہو دین آپ کو میٹرک اور انٹرے کا سرٹیفکیٹ چاہیے ہوگا اور بیشلرز کی ڈگری اور ٹرانسکرپٹ چاہیے ہوگی جو کہ ایچ ای سی سے ریجسٹرٹ ہونی چاہیے اگر وہ ریجسٹرٹ نہیں بھی ہے آپ تب بھی اپلائے کر سکتے ہو لیکن ویزا اپلائے کرنے سے پہلے آپ کو اپنی بیشلرز کی ڈگری لازمی ایچ ای سی سے اٹیس کروانی ہے کیونکہ وہ ایک ایمبیسی کی ریکوائیمنٹ ہے تو اگر آپ بیشلرز میں اپلائے کر رہے ہو تو اٹلیس آپ نے انٹر یا اے لیولز کیا ہو لیکن آپ کے پاس تھرٹین ایئرز کی ایڈوکیشن نہیں ہوگی تو آپ بیشلرز کے لیے سٹریٹ اپلائے نہیں کر سکو گئے تو اس کے لیے آپ کو سٹوٹنٹ کالج میں ایڈمیشن لینا پڑے گا اور وہاں پہ ایک سال کی سٹریڈی کرنی پڑے گی اس کے بعد آپ بیشلرز میں کنٹینیو کر سکتے ہو جرمنی میں اور اگر آپ سٹوٹنٹ کالج میں ایڈمیشن نہیں لینا چاہتے تو اس کا حل ایک یہ بھی ہے کہ ایک سال آپ اپنی لوکل کنٹری میں کسی یونیورسٹی میں پڑھ لو اور پھر آپ اس کے بیس پہ اپلائی کر سکتے ہو جو کہ ملا کے تھرٹین ایئرز کی ایڈمیشن بن جائے گی تو جو ڈاکیومنٹس آپ کو چاہی ہوں گے بیشلرز کے لیے وہ ہیں کہ آپ کے پاس میکرک اور انٹرک کے سرٹیفیکیٹ اور مارکشیٹ ہونی چاہیے اور وہ آپ کا جو بھی ریلیونٹ بورڈ ہے جیسے کہ سن بورڈ ہو گیا یا فیڈرل بورڈ ہو گیا وہاں سے آپ کی وہ سرٹیفیکیٹس اور مارکشیٹ اٹیسٹ ہوں تو جب آپ نے ایک بر اپنے سارے ڈاکیومنٹس ارینج کر لیے بیشلرز یا ماسٹرز کے لیے تو وہ آپ نے اپنے ریلیونٹ بورڈ سے اٹیسٹ کروانے ہیں اور اس کے بعد نوٹری پبلک سے بھی وہ نوٹرائز کروانے ہیں اس کے علاوہ جو کامن ڈاکیومنٹس چاہیے ہیں وہ آپ کو لیٹر آف موٹیویشن ہونا چاہیے سو آپ کو جو لیٹر آف موٹیویشن ہے وہ اچھا لکھا ہو کوپی پیسٹ نہ ہو اور اس میں آپ پراپرلی اسپلین کرو کہ آپ کی ریزن کیا ہے اپلائی کرنے کی اور آپ کے لانگ ٹرم گولز کیا ہیں اور آپ کیوں دوسرے کینڈیڈیٹس سے بہتر رہو گے پھر ہے لیٹر آف ریکومنڈیشن جو کہ آپ اپنے پروفیسر سے یا ٹیچر سے یا اپنے بوسے سے لے سکتے ہو اور پھر آخر میں ہے کہ آپ کو آئیلز کا سرٹیفیکیٹ چاہی ہوگا اور آپ ٹرائی کرو کہ منیمم آپ کے پاس سکس پوائنٹ زیڈو کا سکور ہو لیکن بعض یونیورسٹیز میں آپ انگلیش پروفیشنسی سرٹیفیکیٹ کی بیس پر بھی اپلائی کر سکتے ہو اور جو یہ ریکوائیمنٹ ہے وہ آپ یونیورسٹی کی انڈیویجول سائٹ سے چیک کر سکتے ہو لیٹسے اگر آپ کورس کرنا چاہ رہے ہو جرمن لینڈویج میں آپ کے پاس جرمن لینڈویج کی سکل ایٹلیس لیول بی ون یا لیول بی ٹو تک ہو اور اگر آپ کسی ہیلتھ کیر ریلیٹڈ ڈگری میں پڑھنا چاہتے ہو دین آپ کو ایٹلیس لیول سی ون کی لینڈویج سکل چاہی ہوگی اور جب آپ اپنی سی وی اٹیج کرو گے تو وہ میک شور کرنا کہ وہ یورپ پاس کے فارمیٹ میں ہو کیونکہ پورے یورپ میں یورپ پاس کا فارمیٹ یوز ہوتا ہے سی وی کے لیے اور اس کے ٹیمپلیٹس آپ کو کافی آن لائن مل جائیں گے تو آپ ٹیمپلیٹ کو فالو کر کے اپنی سی وی بنا سکتے ہو ایک بار جب آپ نے اپنے ڈاکیمنٹس پورے کر لیے تو اس کے بعد آپ نے یونیورسٹیز اور اپنے ڈگری پروگرام کو سرچ کرنا ہے وہ آپ ایزلی سرچ کر سکتے ہو دات.de کی ویب سائٹ سے وہ ان کے سینٹرل ڈیٹا بیس ہے جہاں پہ آپ کو ساری یونیورسٹیز مل جائیں گی اور سارے پروگرامز ہی وہاں مل جائیں گے لیکن آپ یونیورسٹیز کی انڈیویجول ویب سائٹ پہ جا کر بھی اپنے لیے کورسز سیلیکٹ کر سکتے ہو یا پھر شورٹ لسٹ کر سکتے ہو سو جب آپ یونیورسٹی یا پھر کورسز شورٹ لسٹ کرو تو اس چیز کو مائنڈ میں رکھنا کہ وہ آپ کی پریویس فیلڈ آف سٹریڈی سے ریلیٹڈ ہو کوئی ٹوٹلی ڈیفرنٹ قسم کا کورس نہ اٹھانا کیونکہ اس پہ آپ کا ایڈمیشن کا چانس نہیں بنے گا اور جب آپ اپلائی کرو تو یہ ٹرائی کرنا کہ اٹلیس پانچ سے چھے یونیورسٹیز میں اپلائی کرو یا اس سے زیادہ یونیورسٹیز میں اپلائی کرو کیونکہ آپ جتنی زیادہ یونیورسٹیز میں اپلائی کرو گے آپ کے پاس اتنے اچھے چانس ہوں گے ایڈمیشن لینے کے تو ایک بار جب آپ نے اپنی یونیورسٹی اور کورسز کو شورٹ لسٹ کر لیا تو اس کے بعد آپ نے شورٹ لسٹڈ کورسز کو آن لائن اپلائی کرنا ہے جو کہ آپ دو ڈیفرنٹ طریقوں سے کر سکتے ہو پہلا میتھوڈ ہے کہ آپ یونیورسٹی کے اپنا پورٹل ہے آپ اس کے اپلائی کرو اور دوسرا میتھوڈ ہے کہ آپ یونی ایسسٹ کے اپلائی کرو اور جو میتھوڈ آف اپلیکیشن ہے وہ ڈیپینڈ کرے گا یونیورسٹی کچھ یونیورسٹیز میں آپ صرف ان کے اپنے پورٹل کے اپلائی کر سکتے ہو اور کچھ جگہوں پہ آپ صرف یونی ایسسٹ کے اپلائی کر سکتے ہو سو جو اپلائی کرنے کا میتھوڈ ہے وہ آپ جس یونیورسٹی میں اپلائی کر رہے ہو وہاں سے آپ چیک کر سکتے ہو کہ وہ اپنے پورٹل کے اپلائی کروانا چاہتے ہیں یا یونی ایسسٹ کے اپلائی کرو اگر یونیورسٹی چاہتی ہے کہ یونی ایسسٹ کے اپلائی کرو تو آپ کو وہاں ایکاؤنٹ بنانا پڑے گا اور اس کے بعد آپ اپنی اپلیکیشن فیل کرو گے تو اپلیکیشن فیل کرنے کے بعد آپ نے ویٹ کرنا ہے ایڈمیشن لیٹر کا اگر آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے دن آپ کو ایڈمیشن لیٹر آفر ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ نے جرمنی میں بلوک ایکاؤنٹ کھولنا ہے اور ایمبیسی میں ویزا کے لیے اپوائنٹمنٹ لینی ہے اب میں تھوڑی بات کروں گا پار ٹائم جابس کی اوپر ایزا سٹوڈین آپ کو 20 آورز پر وی کام کرنا علاؤ ہے اور جو منیمم سیلری ہے وہ اراؤنڈ 12 یورو پر آور ہے تو آپ ایک مہینے میں اراؤنڈ 80 آورز کام کر سکتے ہو اور اگر آپ 80 آورز کو 12 سے ملٹیپلائی کرو بنتے ہیں 960 یورو تو آپ اراؤنڈ 960 یورو آرام سے ایک مہینے میں کما سکتے ہو جو کہ کافی اچھی اماؤنٹ ہے کیونکہ آپ کے خرچے جرمنی میں کم ہیں اور وہاں پہ یونیورسٹیز کی فیس آپ کو ارینج نہیں کرنی ہوتی جو خرچہ ہونا ہے وہ صرف آپ کا لیونگ ایکسپنس ہے جو آپ ایزلی منیج کر لوگے اگر آپ 20 آورز پر وی کام کرو اگر آپ کنفیوز ہو کہ آپ جرمنی میں اپلائی کرو یا نہ کرو تو آپ ایک چیز اپنے زہن میں رکھو کہ جرمنی جو ہے وہ یورپ کا پاور ہاؤس ہے اور آپ کو ہر فیلڈ میں ہی جوب مل جاتی ہے لیکن انٹری بیریئر جوپس میں تھوڑا زیادہ ہو سکتا ہے لینجویج کی وجہ سے لیکن اگر آپ لینجویج پر فرکس کرو گے تو آپ ڈیٹھ سال ارینج کرنے کی وہ آپ کے سر پہ نہیں ہوگی اور آپ ایزلی اپنے جو مین گولز ہیں اس پہ ٹارگیٹ کر سکو گے تو اگر آپ کے پاس آپ آپ جرمنی میں اپلائی کر سکو تو اسے آپ پہلی پریوریٹی رکھو اور وہاں پہ اپلائی کرو کیونکہ وہاں پہ اپرچورٹیز کافی زیادہ ہیں کمپیر اوڈر اور وہاں جا کے وہ پیسے انویسٹ کر لو تو ہوفیلی میں آپ کو آج کی ویڈیو میں سمجھا پائے ہوں کہ کیسے اپلائی کرنا اور اس کا سارا پروسیجر کیا ہے اگر آپ کوئی کنفیوزن ہے یا آپ کوئی 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 تو اسے آپ کمیٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں آگلی بیس تو آنس